دس محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی یہ بھی سوال میں نے دھورایا تھا امہ محمد نے پوچھا ہے تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات ملی اس کے علاوہ دس محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے یا اس دن قیامت آئے گی یہ سب منگڑت ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے دس محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی یہ بھی سوال میں نے دھورایا تھا امہ محمد نے پوچھا ہے تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات ملی اس کے علاوہ دس محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے یا اس دن قیامت آئے گی یہ سب منگڑت ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے